تائے جاوے صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کنوینر ہیں جو بائیڈن کیمپین کے تائے جاوے صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ابھی سوئنگ سٹیٹس کی ہم بات کر رہے ہیں پینسلوینیا ہے فلوریڈا ہے بہت زیادہ اہم رول ہے ان سٹیٹس کا ابھی تک کی جو عوامی رائے آما تھی وہ جو بائیڈن کے حق میں تھی اگر سوئنگ سٹیٹس کی بات کریں پینسلوینیا کی بات کر لیں فلوریڈا کی بات کر لیں تو یہاں سے کچھ ہم ایسا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کچھ اپسیٹ ہو سکتا ہے اوورال کی سیچوئیشن اگر ہم دیکھیں تو تاہی جاوید صاحب جی دیکھیں جی اپنا ایکچلی جو ڈیسیجن ہونا ہے وہ کیونکہ الیکٹر کالیج کی وجہ سے الیکشن کا ڈیسیجن ہوتا ہے تو وہ سوئنگ سٹیٹس کی وجہ سے ہی ہونا ہے تو یہ الیکشن جو ہے یہ پری مچ وان ہنڈرڈ ملین ووٹس اس میں کاسٹ ہو چکا ہے جس کے اندر بگ مجورٹی ووٹس کا جو ہے وہ جو بائیڈن کو ملے ہیں کیونکہ یہ ووٹس ساری کنٹری سے مشترکہ طور پر آئے ہیں تو ان کا افیکٹ بھی مشترکہ طور پر پڑے گا لیکن سوئنگ سٹیٹس کا جو اپنا عمل دخل ہے وہ اس آج بھی ادھر ہی کھڑا ہے تو پینسلوینیا ویسکانسن اور جو نورس کرلانہ یہ جو دو تین سٹیٹس ہیں مشیگن ان کی وجہ سے جو ان کو کرے گا تو ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کی آج کی ڈیٹ کے اندر ان سب سٹیٹس کے اندر جو پوزیشن ہے وہ اتنی سٹرانگ نہیں ہے بلکہ ویک ہے جتنی وہ پچھلے دفعہ اس کے اندر تھے تو اس کے ملٹیپل ریزنز بھی تھیں جو بائیڈن کی کیمپین کا مور دن فیفٹی پرسنٹ اٹینشن ریسورسز ہیومن ریسورسز ایوریتنگ وی سپنٹ ان دوز سوئنگ سٹیٹس جس کی وجہ سے ان کا سٹارٹ ان کی ریلیز ان کا انڈ ہر چیز وہاں پہ کیا گیا ہے تو اس وقت ایک تو یہ جو ارلی ووٹنگ کا ٹرن آؤٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس ٹرن آؤٹ کے اندر سکسٹی فائی پرسنل لیننگ ٹورڈز ڈیموکریٹ جائے اس کو دیکھتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو کام اس وقت ہو چکا ہے میشیگن اور پینسلوینیا اور اوہائیو اور ویسکانسن کے اندر تو ان چار سٹیٹوں کے اندر وی آر ویری ہوپفل آویسلی فلورڈا اور نورٹ کئرلائنہ بھی سوئنگ ہیں لیکن آئی بلیو کہ شاید یہ دو سٹیٹیں جانرل ٹرمپ کی طرف لین کر جائیں ان کی طرف اور that's exactly what we need اور اسی کے اوپر جو ہے 270 پلس کا نمبر بنے گا اور جو بائیڈن اس الیکشن کو بڑے easily جیت جائے تائج آوے سب یقیناً ابھی تو اگر situation ہم دیکھیں تو وہ جو بائیڈن کے حق میں بھی دکھائی دے رہی ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو early voting ہے اس میں بھی جو بائیڈن کو بڑھتری probably ہو سکتی ہے ابھی کچھ حتمی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا ابھی کچھ گھنٹے باقی ہیں پھر نتائج سامنے آنا شروع ہوں گے لیکن یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ بہرحال ڈانل ٹرمپ کی سپورٹ ابھی بھی موجود ہے ان کی policies ایک جانب ان کے وہ تمام تر بیانات جو کہ controversy کا شکار رہے وہ ایک جانب لیکن سپورٹ تو ہے ان کی اور انہی اسی سپورٹ کی بدولت جو ہے وہ کچھ بھی upset کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کو سمجھنا پڑے گا جو اس کی سپورٹ ہے نا وہ basically ایک پاکٹڈ لوگ ہیں جو وائٹ سپرمیسی پہ believe کرتے ہیں جو منیارٹیز کو rights دینے پہ believe نہیں کرتے یا جو سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو سو سال پیچھے لے جائے جائے وہ ایک پاکٹ ہے وہ ایک selective لوگ ہیں ان کی ایک تعداد ہے لیکن ان کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ وہ ٹرمپ کو vote election جتا سکیں election جتا آنے کے لیے دیکھیں نا جیسے ڈائی ہارڈ ووٹر جو بائیڈن کے بھی ہیں اور ٹرمپ لوگوں کے ڈائی ہارڈ ووٹر جو ہیں وہ آپ کو victory کے قریب لے جائیں گے لیکن end of the day آپ کو victory swing states کے swing ووٹرز نے جو نہ ہندر پرسنٹ جو بائیڈن کے ووٹر ہیں نہ وہ ہندر پرسنٹ ڈانلڈ ٹرمپ کے ووٹر ہیں وہ policies کو دیکھتے ہیں وہ circumstances کو دیکھتے ہیں وہ leadership کو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کون شخص آپ کا better president ہو سکتا ہے تو آج جو issues ہیں اس کے اوپر لوگوں نے کرونا وائرس کو دیکھا economy unemployment globally دنیا کے اندر امریکہ بالکل تنہا ہو چکا ہے اپنے جتنی بھی allies ہیں وہ ہم سے نراز ہیں تو اور country divide ہو چکی ہے so many different ethnicities and pieces and bits so لڑائیاں ہر طرف عام ہیں یعنی بتمزی انتہا پہ پہنچ چکی ہے tolerance بالکل ختم ہو چکی ہے تو جو swing ووٹر کے پڑے لکھے reasonable judge کرنے کے بعد ووٹ ڈالنے والا جو ووٹر ہے وہ ان کیے ہیں اس کو ہم اگلے چار سال تک مزید برداشت نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے اتنی زیادہ تعداد میں ارلی ووٹنگ بھی ہوئی ہے اتنی زیادہ تعداد میں لوگ سڑکوں پہ موجود ہیں لائنے لگی ہوئی ہیں اس وقت پولنگ سٹیشنز کے اوپر یہ ساری چیز ہیں اب آپ یاد رکھیں ایک شخص چار سال حکومت کرنے کے بعد جب election آ رہا ہوتا ہے اگر election میں گیمہ گیمی نہ ہو تو لوگ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اس پریزیڈنٹ کے اوپر جس نے چار سال گزارے ہوتے ہیں ایوری بڑی نورمی ٹیک ایزی لیکن جب آپ دیکھتے ہیں جوک دا جوک لوگ باہر نکلے ہیں جوش ولولا تو وہ چینج چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو کنٹینیو نہ کیا جائے تو یہ جو چینج ہے پوری کنٹری کے اندر اس کو آپ ہوا کے اندر سمیل کر سکتے ہیں اس کو آپ دیواروں پر لکھا اور ڈانلڈ ٹرم کی چینے کے اوپر لکھا وہ دیکھ سکتے ہیں کہ تاہی چاہی سب ساتھ رئے گا